اسی طرح سے جو شراب کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا برین کیسے ایفیکٹ ہوتا ہے تو وہ تین اسٹیجز میں انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا مثال کے طور پر سب سے پہلے جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ ایفیکٹ کرتا ہے اس کے فور برین کو انہیں برین کی تین حصے ہیں پہلا ہے پھر درمیان والا ہے اور پھیچے والا ہے اگر وہ پہلا حصہ جو دماغ کا متاثر ہوتا ہے تو ڈیسیشن میکنگ نہیں ہوتا ظاہر سے بات ہے ہر کام کرنے کے لیے ایک ڈیسیشن میکنگ ضروری ہے جانا ہے کہیں پر نہیں جانا ہے تو آپ کو ڈیسیشن لینا پڑے گا کہیں شادی پہ جانا ہے نہیں جانا ہے کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو ہر چیز میں ایک ڈیسیشن ہوتا ہے تو وہ ڈیسیشن پوری اس کا ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر پھر وہ شراب کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے اور شراب کنٹینسلی پیتا رہتا ہے تو اس کا جو درمیانی حصہ جو دماغ کا ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے جس کو مٹ برین کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ مٹ برین استعمال کرنے کے وجہ سے وہ اپنے ایموشن کا کنٹرول کھو دیتا ہے وہ کبھی رونے لگتا ہے کبھی ہسنے لگتا ہے کبھی اپنے اپنے دیوانے دیوانے باتیں کرنے لگتا ہے اسی طرح سے اگر پھر وہ شراب کے نشے میں مبتلا رہتا ہے اور شراب پینا نہیں چھوڑتا تو اس کا جو آخری جو پھچھلے والا حصہ ہے دماغ کا وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے اگر اسی طرح سے وہ مبتلا رہتا ہے تو اس کا جو برین استعم ہے وہ متاثر ہونے کی وجہ سے اس کے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں باڈی جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتی ہے بھوک قتم ہو جاتی ہے اسی طرح بڑے بڑے بیماریوں میں وہ مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے